کسان ساتھیوں فروری مارچ کا گنہ ہو یا پھر جو ہمارا ابھی گیہوں کے بعد بویا گیا ہو گنہ ہو جو کی گیہوں کے کٹائی کے بعد کی گئی تھی وہ ہمارا گنہ ہو کسان ساتھیوں جاتر کسان بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ بیسل ڈوز میں ہم کیا ڈالیں اور اس کے علاوہ ہم پہلے پانی پر کیا ڈالیں پھر پوچھیں گے دوسرے پانی پر ہم کیا ڈالیں پھر پوچھیں گے تیسرے پانی پر ہم کیا ڈالیں کسان بھائیوں اگر ہم بات کریں ایک ڈیٹیلز میں تو ہمیں اپنے فصل میں ہر پانی پر خاد نہیں دینے چاہیے کوئی جادور دینے ہوتا ہے ہمیں اپنی فصل پر اتنی زیادہ لاکت نہیں لگانی ہے کہ فائدہ کی جگہ ہم نقصان میں چلے جائے جوڑیں تو ہمیں گننے میں فائدہ کی جگہ نقصان دیکھنے کو ملے کسان ساتھیوں کوئی بھی فصل ہو اس کو سبھی تطو کی عوض شکتہ ہوتی ہے میں تو مانتا ہوں ایک سروانگڑی وکاس کے لیے ایک اچھی فصل کے لیے سارے تطو چاہیے ہی چاہیے جو سب سے مطمئن تطو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان پی کے یعنی نائٹروجن فوسفورس اور پٹاش پچھلے سمائے میں ہمارے جو پوروش تھے وہ کسان ساتھیوں کوڑی کے خات کا پریوک کرتے تھے اور کسانس بھائیوں بہت زیادہ ڈی اپی کا بیک بیک ڈال دیا ان پی کے بیک ڈال دیا اسے سے ہمارا سال بر کام ہو جاتا تھا اور اچھی فصل ہوتی بھی تھی یہ اس لیے ہوتی تھی کسان ساتھیوں کی ہمارا جو مین تطو ہے نائٹروجن فوسفورس اور پٹاش جس کی سب سے زیادہ پودے کو عوشکتہ ہوتی ہے اس کا کام ہمارا ایک کٹہ ہی کر دیتا ہے اور کسان بھائیوں یہ جو سوچ پوشک تطو ہیں جو کی دوسرے نمبر پر آتے ہیں ان کے بعد سلفر کیلشیم مائگنیز ہو گیا آئرن ہو گیا جنگ ہو گیا بورون ہو گیا فیرس ہو گیا یہ ساری چیزیں بہت ہی تھوڑی تھوڑی ماترہ میں ہمارے پودے کو چاہیے ہوئی ہوتی ہیں اور اس کا کام کیول کھاڑی کے کھاڑی پورا کر دیتا ہے تو کسان بھائیوں آپ کو ہر پانی پر ایک تو کھاڑ نہیں لگانی ہے آج میں تھوڑا سا آپ کو ایک گھڑی سمرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے بہائی سے لے کر کے تین پانی تک کھاڑ دینی ہے اور اس کے بعد بار 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 کھاڑ رب کو نہیں لگانی ہے ایک گنے کی فصل میں جیادہ سے جیادہ تین دوز آپ کو دینی چاہیے اتنی میکسیموم رہتی مٹی چھڑائی سے پہلے اور ان تین دوز کے بعد ہمیں ایک دو اسپری میں ان پی کے یوز کر لینے چاہیے الگ 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 کٹیگری کے الگ الگ ریٹ کے تو اسی سے ہمارا کام ہو جاتا ہے آپ اگر پانچ پانچ چھے چھے ساتھ ساتھ دوز لگاؤ گے تو کسان ساتھ اس میں کچھ نہیں بچنے والا اس میں رییکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کچھ سے سمجھ لیجئے اگر آپ نے بوائی میں جیسا کہ ہر بار آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ڈی اے پی کا جو ہے پریوگ ہے وہ ہمیں بوائی میں ہی کر لینے چاہیے اس کا تب ہی اچھے ریزرڈ ملے گا بعد میں نہیں ملے گا ریزرڈ اچھے اگر آپ نے ڈی اے پی کا پریوگ کر لیے بوائی میں آپ نے سلفر بھی ڈالی ہے بوائی میں آپ نے اس کے ساتھ دوائی بھی استعمال کر لی آپ نے اس سلفر تو ڈالی دیا کسان ساتھیوں تو اب آپ کے جو بوائی ہے بوائی میں ڈی اے پی آپ نے جیڑوں کے پاس فوسفورس کی ماترہ اور نائٹروجن کی ماترہ بہت دے دی کسان ساتھیوں آپ نے سلفر بھی ڈال دیا تین تت وہ آپ نے بلکل ڈال دیا اب آپ کا بستہ ہے پوٹاس جیسے ہی آپ کا پہلا پانی آیا آپ نے ایک ان پی کے کبیک ڈال دیا تو نائٹروجن بھی دے دیا فوسفورس بھی دے دیا پوٹاس بھی دے دیا اب کسان ساتھیوں دوسرے پانی پر جب ہم پہنچتے ہیں جب آپ نے بہت اچھے ڈوز دے چکے ہیں آپ پچھلی خادمیں ہر بار ڈی اے پی کا بیک نہیں ڈالنا ہر بار ان پی کے کا بیک نہیں ڈالنا اب ہمیں خودی دماغ لگانا ہے کسان ساتھیوں کہ جب ہم نے اس میں ڈی اے پی بھی ڈال دیا ان پی کے پہلے پانی پر ڈال دیا تو آپ دوسرے پانی پر ہمیں کیا دینا چاہیے جس سے بشتر زڑ ملے تو دوسرے پانی پر کسان ساتھیوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو سلفر کیلشیم اور میگنیسیم ان چیزوں کی وشکتہ کافی پڑے گی یا تو آپ کوئی بھی ماکرونٹینٹس بازار سے ایسے لے کر کے آئیے جس کے اندر کسان ساتھیوں یہ سوچیں پوشکتہ تو آپ اس کو تھوڑے سے یوریا کے ساتھ ملائیے کسان ساتھیوں پانچ کلو بیگر کی حساب سے یوریا یعنی پچیس کلو ایک اکڑا میں یوریا لے لیجئے اور اس کے ساتھ آپ دس سے پاندرہ کلو کوئی بھی اچھے ماکرونٹینٹس لے سکتے ہیں جیسے کی ساغری کا ہو گیا اس سے آپ کے گننے میں سارے پوشکتہ تو کی پورتی ہو جائے گی آپ کسان ساتھیوں آتے ہیں اسپریے پر اگر آپ نے یہ چاری چیزیں دو پانی تین پانی تک لگا دی ہیں اب آپ کا گننہ اس پر کھانے لائک ہو چکا ہے ساٹھ دن کا گننہ آپ کا ہو چکا ہے ستر دن کا ہو گیا آج سے دن کا ہو گیا تو آپ اس پر کسان ساتھیوں ان پی کے بیس 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 یا پھر ان کسی کا گریٹ کا اپیو کر سکتے ہیں آپ کے گننے کے فصل میں جو نیڈ ہے وہ ساری پوری ہو جائے گی پر ان پی کے بیس 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 پڑے گا اب اس میں ایک چیز اور ایٹ کر دیتا ہوں اگر آپ کو اوپر سے آپ کو مایکرو انٹرینٹ سے ضرور دینے چاہیے آپ کو بہت اچھا لاب دیکھنے کو ملے گا کسان ساتھیوں آپ وائویٹا کا استعمال کریے سینینٹا کا کوانٹیز استعمال کریے پھر ساگریکا کا استعمال کریے ساگریکا کا مہربار اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ انڈین کمپنی کا اٹرسٹیٹ سی جائے اور اس کے ساتھ ساستہ بھی ہے کسان ساتھیوں اس میں کافی کم خرچ لگتا ہے دس بیگے کا گھر آپ لے کر کے آتے ہیں بہت ہی ساستہ آپ کو لیکوڈ ساگریکا پڑے گئے آپ اس کو دک بھی دس بیگے میں اسپری کریے دو اکڑ میں اسپری کریے اور کسان ساتھیوں آپ کو جتنے بھی تاتو ہیں آپ کو میں بتاؤں اس کے اندر سلپر کیلشیم مائگنیسیم آئرین کوپر جنگ بورون ہو گیا فیرس ہو گیا سائٹو کینین جو ایک کلوگرام کے تھالیا تھے ان پی کے بیس 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 اس کے ساتھ ملائیے اور اپنے گننے پر اسپری کر دیجئے آپ کے سارے تاتو پورے ہو گئے اور دوسرے پانی پر اگر آپ چاہیں تو کسان ساتھیوں ساگریکا کو دس کلوگرام لے لیجئے آپ ایک اکڑ کھیت میں آپ اس کو بکراؤ کر دیجئے جو رہی ہے پچیس کلوگرام ملا کر کے آپ کے سارے سالہ تاتو پورے ہو گئے یہ ویڈیو اس لئے میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسان بھائیوں اپنے دیما کی یہ چلانے کی وجہ شکتا ہے کہ جب میں نے پہلے بہائی پر ڈی اے پی ڈال دیا ہے پہلے پانی پر میں نے ان پی کے ڈال دیا ہے تو اس کے سارے تاتو تو وہی پر پورے ہو چکے ہیں آپ کو صرف ایک بار مائکر نیٹرنٹس ڈالنا ہے اور ساگریکا سے اچھا کچھ بھی نہیں کسان ساتھیو سارے مائکر نیٹرنٹس ہیں دوسرا ایک الڈرنٹ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں اگر آپ دس سے پاندرہ کلوگرام سرچوں کی خلی درداری کر کے ڈال دیتے ہیں پاندرہ کلو اس کے اندر دس بارہ تاتو جو ہوتے ہیں سارے کسارے ہوتے ہیں اور بہت ہی پرچور ماترہ میں ہیں تو کسان ساتھیو دس کلوگرام بارہ کلوگرام پاندرہ کلوگرام سرچوں کی خلی یا آپ درداری کرلو اس سے اچھا جیوک خاد کوئی بھی نہیں کسان ساتھیوں آج کے سماعے میں آپ کے اپنے گنے میں ڈالی آپ کو بہت ہی جیبر جیسے ریزرلٹ دیکھنے کو ملیں گے تھوڑا لیٹ ریزرلٹ ملے گا کافی بیشت ریزرلٹ ملے گا اس سے آپ کی میٹی بھی خراب نہیں ہوگی تو کسان ساتھی ان پی کے ہو گیا مگنیسیم ہو گیا سلفر ہو گیا سب کچھ ہو گیا آپ اوپر سے کریں گے تو اور اچھا ریزرلٹ ملے کا اوپر سیوز کریے مکرونٹرینٹس ان ٹکے کے ساتھ اور نیچے بھی آپ جو ہے تیسرے پانی پر دوسرے پانی پر ساگری کا کا استعمال کریے بائیوٹا کا استعمال کریے کسان ساتھیوں اب آپ کا complete package ہو چکا ہے آپ کو ہر بار کسان ساتھی کمنٹ کرنے کی کوئی شکتہ نہیں ہے کہ اب میں کیا ڈالوں ہاں اگر آپ کا گنہ پھر بھی تھوڑا سے کسان ساتھی ڈاؤن گریٹ تو آپ کو لچھڑ ملیں گے حالکہ اگر آپ جمین میں بھی ساگری کا دے دیں گے مکرونٹرینٹس دے دیں گے کچھ بھی سرسو کی کھلی بھی دے دیں گے اور آپ اوپر سے بھی اس کو اسپریے میں استعمال کر لیں گے کسان ساتھیوں تیسرے پانی پر دوسرے پانی پر جب آپ کے گننے اسپریے کے لائق ہو جائے گی تو کسان ساتھیوں آپ کو پھر بار بار اسپریے کی بار بار خات دینے کی اوشکتہ بلکل بھی نہیں ہے پانی پہ دیار پانی پھر دوسرے پانی پھر بتائیے جیسے لائے کو نہیں دیکھا پہلے پانی پر بھی خات ڈالیں گے دوسرے پر بھی ڈالیں گے اور پھر بھی پوچھیں گے کیا اس میں اور ڈالنا چاہیے کسان ساتھیوں پاندرہ سولہ تاتوں ہیں سب سے خاص ہیں ان پی کے نیٹروجن فاسفورس اور پوٹاس اور اس کے علاوہ آپ ان کو اس پرے میں بھی دے سکتے ہیں آپ ان کو دھرتی پر بھی دیجئے جمین میں دیجئے اس کے بعد ایک مکرو نیٹرنس ڈال دیجئے مکرو نیٹرنس آپ تینوں میں پھر اس کے بعد ایک اس پرے لگا دیجئے ان پی کے ساتھ ساگری کا استعمال کر لیجئے کسان ساتھیوں آپ کو کچھ کرنے کے اوشکتہ نہیں پڑے گی کچھ بھی مائکرو نیٹرنس آلک سے آگے جا کر کے نہیں ڈالنا ہے بہت اچھے آپ کے گھنک فسل اس میں چل جائے گے اتنے اس پرے میں بہت سندر بیات ہوگا اور کسان ساتھیوں بار بار آپ کو ڈالنے کے اوشکتہ نہیں پڑے گی کسان ساتھیوں اتنا آپ کام کر لیں گھنک فسل بہت اچھی بڑوار پر آ جائے گی کافی اچھا گروت ہو جائے پتنیاں دیکھ چوڑی زیڑ بلائک ہوں گی کلورو فیل کی ماترہ گھنک فسل مبال جائے گی تو پر تدک شمتہ بھی بڑ جائے گی اس کے علاوہ کسان بھائیو کسی بھی پرکار کی پوشکتہ تو کی ان پی کے کمی آپ کو گھنک فسل میں دیکھنے کو نہیں ملے گی گی گھنک کی موٹائی بہت اچھی پکڑے کی اتپادن بھی آگے جا کر کے آپ کو ایک شاندار اتپادن دیکھنے کو ملے گا آپ کی گھنک فسل میں پیاتی کسان میں گھنک کی گھنک کے بارے میں جانکاری اور اسپری کے بارے میں جانکاری کی کونسے اسپری اور کونسی کھادے کس سمائے پر اپیو کریں ویڈیو اچھے لگاؤں چنل سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں میڈ لیتے ہیں ویڈیو منہ ٹاپک کے ساتھ